اسلام علیکم آپ جڑ چکے ہیں سپورٹس ہب کے ساتھ میں ہوں صوفی پرویز اور آج کے پروگرام میں بعد شارن پوشکر میدان میں کھیلے گئے فائنل میچ کی اس فائنل میچ کے حوالے سے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں پڑگام سے ہمارے ساتھی یونس پرے یونس سب سے پہلے آپ کا خیر مردم شکریہ پرویز تو یونس ہمارے ناظرین کو یہ بتا دے کہ یہ فائنل میچ کہاں کھیل گیا اور کن ٹیموں کے درمیان کھیل گیا جی پرویز جانتک آج کے ٹورنمنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے بھن شارن کرکت ٹورنمنٹ کا فائنل میچ آج کھیلا گیا ہے پہلے آپ ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ شمالی کشمیر کا نارک بارہ ملہ زلہ کا یہ آخری علاقہ مانا جاتا ہے آخری گاؤں مانا جاتا ہے اور ادھر دوسری جانب وستی زلہ بڑگام کا یہ آخری سائیڈ ہے اور وستی زلہ بڑگام اور بارہ ملہ نو شمالی کشمیر کے بیچ میں جو یہ آخری گاؤں ہے اور اس کا نام ہے شارن پوشٹ کر اور آج وہاں بارہ بجے جب بلو شارن کرکت ٹورنمنٹ کا فائنل میچ شروع ہوا یہ میچ ساڑھے پانچ بجے اقتام پذیر ہوا ہے اور فائنل میچ میں پنجورہ الیون اور منسٹر الیون شارن کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا اور شائی کن کی بات کرنا چاہیں گے پہلے شائی کن کی کسیر تعداد میں اس دکھنے کے لئے تصدیب آور تھے حالانکہ چاہے وہ خاند علاقے سے آئے تھے شرش علاقے سے آئے تھے کافی تعداد میں شائی کن نے آج نتف اٹھایا اور دونوں چمہوں کی حسطاب ضائعی کر رہے تھے پاس ہارنے کے بعد پہلے کھیلتے ہوئے پیجورہ کی دیم مقررہ بیس ویرز میں نو کھلاڑی کے نقصان پر ایک سٹرنز بنانے میں کامیاب ہوئی اور ان کی طرف سے محمد اشٹب نے تین تالیس رنز کی خوبصورت ہی نہیں کھیلی ہے جہاں تک مطلب حدق کی بات کرنا چاہیں گے ایک سو بہت سٹھ رنز کے جواب میں مانسٹر الیون نے پندرہ اشاریہ ایک ورز میں چار کھلاڑی کے نقصان پر حدق کو پورا کر لیا اور خاص بات یہ رہی تو شبیر احمد نے ایک شاندار ملے بازی کی ہے چون رنز کی پاری کھیلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخر پر جب زبیر احمد میدان میں آئے اور انہوں نے تین گدو پر تین چھکیاں لگا کر لگائے اور اس کے ساتھ میچ پر نام کیا ہے اور مین اپ دو میچ شبیر احمد کو ہی کرا دیا گیا اور راجہ مویر کو پرنمنٹ کا بہترین کھلاڑی ہی کرا دیا گیا ہے تو یونس یہ جانا چاہوں گا کہ اس فائنل میچ پر کیا کوئی مہمانی خصوصی وہاں پر موجود تھے جہاں تک مہمانی خصوصی کے حوالے سے بات کرنا چاہے گے مہمانی خصوصی ڈی 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 ڈ چیت ہے وہ پہلے دکھائیں گے بلکل ٹھیک کرنے کے کوش کریں گے اور جو اس کے کنیکٹڈ روڈز دونوں سائیڈ سے ان کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کریں گے جو اس علاقے کے گراؤنڈ کے حوالے سے نوجوان طبقہ جو کھیلنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا مسیج رہے گی جو سپورٹس کے حوالے سے انشاءاللہ نوجوانوں کے لئے ہم اپرپورنٹیز پروائیڈ کرنے کے لئے کیونکہ ان کے پاس ٹیلنٹ ہے جو میں نے آج دیکھا مجھے جب میں نے دیکھنے کو ملا جو یہاں پچے کھیل رہے تھے بڑا اچھا ٹیلنٹ ہے اور انشاءاللہ اس ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کے لئے جو بھی ہماری سائیڈ سے کوئی ضرورت مدد کی ہوگی انشاءاللہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں شکریہ سر تو یونس یہ دیڈی سی میمبر آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے تو جانا چاہوں گا یونس میدان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائے میدان کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک خوبصورت میدان تھا چار پانچ کنال ایک چھوٹا سا گراؤن تھا پہاڑی پہ دامن پہ واقع تھا یہ گراؤن لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایڈمنیسٹریشن کے حوالے سے پولیٹیشنز کے حوالے سے ان پر سوال یا نشان بنتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے اس گراؤن کی طرف کوئی کاروائی نہیں دی کوئی گھوڑ نہیں کیا جا رہا ہے حالانکہ وہاں نوجوان تب کوئی بھی الزام لگایا کہ گراؤن کی طرف کوئی بھی اہلکار کوئی بھی ایڈمنیسٹریشن کوئی بھی پولیٹیشن نہیں آیا تاکہ اس گراؤن کو ٹھیک کرا جائے چار پانچ کنال پر محید جو یہ گراؤن ہے اور کامی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے شارن کی نوجوانوں کو اور خاص بات آپ کو یہ بھی میں بتاتے ہیں جب بولر ایک اندازہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بولر گینڈ ڈالتا ہے بیٹسمن کو اور جب وہ گینڈ چلی جاتے تھرڈ من کے اوپر اگر تب تھرڈ من اس کو کنٹرل نہیں کر پا رہا ہے تو وہ گینڈ ایک کھونی نالے کی صورت میں ایک نالے کی طرف جاتی ہے اور وہاں دس پندرہ منٹ اس گینڈ کو لانے میں لگتے ہیں اور آپ اندازہ لگائیں چاہتا ہے اسی طرح جب آف سائیڈ بیٹسمن شارٹ کور یا پوائنٹ کی جانب کھیلتا ہے تو گینڈ ایک نالے میں جاتی ہے اور وہاں بھی تقریباً دس پندرہ منٹ دیس منٹ میں لگتے ہیں گینڈ کو واپس لانے میں تو یونس جو آپ کے بتا رہے ہیں اس کے حساب سے کبھی کبھا تو گینڈ بھی تبدیل کر دی پڑتی ہوگی ہاں صحیح بات ہے اور آج بھی فائنل میچ میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے کہ جب مانسٹر ایلیون کی ٹیم چیاریس ٹنپن کے تین ملکٹی آؤٹ ہو گئی تھی اور جب ایک بلے باز نے چوکا لگایا تھا اور تقریباً دھتیس منٹ کے بعد گینڈ واپس آئی تو اس کے بعد ایک گینڈ پھر سے اس کی طرف چلی گی اور گینڈ پھر نہیں نظر آئی تو اس کے بعد دوسری گینڈ کا استعمال کرنا پڑا تو یونس یہ بھی جانا چاہیں گے کہ بڑھگام کے جو باقی میدان ہے تو ان میدانوں میں کیا کھیل سرگرمیاں جاری ہے اور حال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چائریس شریف سے لے کر خاغ تک جو وستی زلہ بڑھگام کا سینٹرل کشمیر کا علاقہ ہے اور علاقے میں پوری زلہ میں جو کرکٹ کا ماحول ہے اور خاص کر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ناظرین کو بھی اس بات سے اپ ڈیٹ کروں گا کہ والی بال کا رجحان جو ہے آج کل زیادہ بڑھگام میں نظر آ رہا ہے حالانکہ والی بال کے نئی ٹورنیمنٹس ہم منکت کیا جا رہے نکات کیا گیا اور بہت سے علاقے میں والی بال کے ٹورنیمنٹس منکت کیا گیا اور والی بال میں جو خروش کے ساتھ نوجہان طب کا جو ہے لطف اٹھا رہے اور کرکٹ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف ٹورنیمنٹس کا نکات کیا جا رہا اور مختلف ٹورنیمنٹس جو اس وقت زیادہ تکمیل ہے اور پوری علاقے میں کرکٹ کا ماحول جو ہے وہ پھر سے شروع ہو گیا اور پچھلے حالانکہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دو ہزار انویس کے بعد حالانکہ پہلے تین سو ستر کا ایبریکیٹ ہونا اس کے بعد کوویڈ کا کہر جو ہے اس کے بعد آج دو سال کے بعد آج بڑھگام ظلے میں یہ جو کھیل محکمہ جو ہے وہ بھی اپنی ایکٹیٹی شروع کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ بڑھگام سے ہمارے ساتھی یونس پرے تھے آپ سب کا سپورٹ سب کے ساتھ جھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اس وقت سپورٹ سب کے ساتھ جھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دیجئے سپورٹ سب کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ نگے بار